سپریم کورٹ کا عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم جیرمن پی ٹی آئی کی گرفتارے کے خلاف کیس کا تین صفات پر مشتمل تحریلی فیصلہ جاری فیصلہ میں کہا گیا ہے ملک میں عمران خان کی گرفتاری کے بار تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا وہ انصاف کے منافی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ القادر ٹرس کیس پر اثر انداز نہیں ہوگا عمران خان کو رہائی کے بعد پولیس لائنز ریسٹ ہاؤس پہنچا دیا گیا چیرمن پی ٹی آئی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے مل سکیں گے عدالت کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت جسٹس عمرہ تا وندیال نے ریمارکس دیئے اگر ہائی کورٹ ریلیف دے تو آپ کو ریلیف ملے گا عدالت جو حکم دے گی آپ اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے جو میرے ساتھ ہوا اس کا رد عمل تو آئے گا عمران خان کا عدالت میں بیان عمران خان آپ ایسا نہ کہیں جسٹس اتمین اللہ کے ریمارکس کہا میڈیا موجود ہے احتیاط سے بات کریں چیر جسٹس نے کہا مجھے کہا گیا کہ آپ کے گھر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اپنے سپورٹرز کو پرم رہنے کا پیغام دیں آپ اپنا مضمت بیان عدالت میں ہی دیں گے عمران خان نے کہا ان کے سر پر ڈنڈے مارے گئے دیشہ گھر کی طرح پکڑ کر لے گئے مجھے پتہ ہی نہیں ملک میں کیا ہوا ہے جسٹس اتمین اللہ نے ریمارکس دیئے آپ خوش قسمت ہیں آپ سے بتر دوسرے رہنموں کے ساتھ ہوا محترمہ کی شہادت ہوئی کسی نے پرتشدد مظاہروں کا نہیں کہا عاصف زرداری نے پرتشدد مظاہر ختم کرائے ملک میں سیاسی استقام لانے کی ضرورت ہے عمران خان نے کارکنوں کو پرام رہنے کی ہدایت کر دی کہا ملک میں کوئی انتشار شاہتے ہیں نہ کوئی نقصان ہم صرف الیکشن چاہتے ہیں سب کو کہتا ہوں سرکاری اور عوام املاک کو نقصان نہ پہنچا ہے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی سماعت شروع ہونے پر چیف جسٹس عمراتہ بندیال نے ریمارکس دیئے ملک میں آپ کی گرفتاری کے بار تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں ہم ملک میں ام چاہتے ہیں عدالت آنے کا مطلب ہے کہ ایک شخص کورٹ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے وارن قارونی تھے یا نہیں گرفتاری غیر قارونی تھی ہمیں اسے گرفتاری کو واپس کر رہے ہیں آئندہ کورٹ کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی آہاتہ عدالت سے گرفتاری نہیں ہو سکتی ایسے تو عدالتیں گرفتاری میں سہولتکار بن جائیں گی جسٹس عمراللہ نے ریمارکس دیئے ایسے گرفتاریاں ہونے لگی تو کوئی عدالت کی طرف برخ نہیں کرے گا کسی شخص نے عدالت میں سرنڈر کر دیا تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا جسٹس محمد علی مزر نے ریمارکس دیئے جو بھی عدالت کے سامنے سرنڈر کر دے اس کو ریلیف ملنا چاہیے عدالت عزمہ کو سو و موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر جنہوں نے جانے قربان کی ہیں اس وطن کے لیے ان کی یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا ان کو ڈیفیس کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی آرمی کی انسٹلیشنز کے اوپر وطن کی دفعہ کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو انسٹلیشنیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا اور عدالتیں حکم دیتی ہیں خواہش کا اظہار نہیں کرتی حالات ایسے ہی رہے تو امرجنسی کا آئینی آپشن موجود ہے مارشاللہ کا کوئی امکان نہیں شہواز شریف آصف زرداری مریم نواز کو تو کسی ریسٹ آفز میں نہیں رکھا گیا حسن سلوک کیا صرف عمران خان کے لیے ہے وزیر دفاع خاد آصف کا سوال نیوز کانفرنس میں بولے کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا گیا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرم تھی کی گئی اس کا سو موٹو کیوں نہیں لیا گیا حملوں کی ہدایت سے متعلق پیٹے رہنماؤں کی آڈیوز موجود ہیں ملک میں انصاف کا یہ دوہرہ میار کیوں ہے تو ان کو تب تک بے وپور بناتا نہیں جانے گئے